بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر نائن لیکچر نمبر نائن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہو کہ لیکچر نمبر سیون این ایٹ میں ہم نے کیا پڑھاتا سیون این ایٹ میں ہم نے ریم اور روم پڑھتا ریم کیا تھا روم کیا تھا ریم ہمارے پاس ٹیمپریری میموریس کو رہتا رینڈم ایکسس میموری اس کو کہتے ہیں ٹاریک میموری بھی کہتے ہیں جب پاور ٹرن آب ہوتا تھا تو ریم یہ جو کانٹین ہوتے تھے وہ لاس ہو جاتے تھے ٹھیک ہے پھر ہم نے ریم کے ٹائل فرائر ڈی ریم ڈائنامک رینڈم ایکسس میموری ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس ریم اور ایم ریم یہ ہم نے پڑھے تھے پھر اس کے بعد ہم نے روم پڑھاتا روم کو ہم نے والا ٹائل میموری پڑھاتا ٹھیک ہے جب وہ کمپیوٹر سسٹم آب ہوتا تھا تو اس کی جو انسٹرکشن ہے وہ لاس نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس کی بھی ہم نے ٹائل پڑھاتے اس میں پی روم تھا پروگرامبل اور ریڈ اونی نیموری اور ای پی روم تھا اور گوبگ ای پی روم تھا یہ ہم نے پڑھے تھے اب ہم پڑھیں گے ریجسٹر ریجسٹر اور اس کی ٹائپس ٹھیک ہے تو ریجسٹر کیا ہوتی ہے اور کیوں ہم اس کو یوز کرتے ہیں کس چیز کے لئے یہ یوز ہوتی ہے یہ چیزیں آج ہم پڑھیں گے تو ریجسٹر کے بارے میں کمپیوٹر کی کانچسپ سے پہلے میں آپ لوگ کو دیری لائپ سے ایک 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 زمپل دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ مان لو کہ آپ کو کسی نے کچھ بات کہہ دی ٹھیک ہے کیا کچھ کام آپ کو دے دیا ٹھیک ہے اور آپ نے وہ بات اپنی دماغ میں سٹور کر دی کہ یہ ٹھیک ہے بات یہ میں کروں گا اور کچھ دیر بعد آپ بھول گئے ٹھیک ہے اس کام کو یا جو بات ہے اس کو پورا کرنے کے لئے اس کام کو پورا کرنے سے پہلے آپ لوگ بھول گئے ٹھیک ہے مان لو کہ آپ نے اپنی میموری کے جس ایریہ میں یا جس لوکیشن میں یہ بات سٹور کر دی وہ آپ لوگ کا ریجسٹر ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کچھ دیر بعد آپ وہ بات بھول گئے تو یہ کیا ہے یہ ٹیمپریری سٹوریج ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ریجسٹر بھی ہے ریجسٹر کیا ہے ٹیمپریری سٹوریج ہے جو جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ سی پی او جو ہمارے ساتھ پراسیسر ہے وہ کیا ہے وہ برین اپ کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے تو سی پی او کے اندر مختلف قسم کے ریجسٹر ہوتے ہیں مختلف قسم کے ریجسٹر ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے ٹیمپریری طور پر ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں جو مین میموری سے ڈیٹا آتا ہے مین میموری سے جو انسٹرکشن آتی ہے ٹھیک ہے تو باز ریجسٹر ایسے ہے کہ اس ڈیٹا انسٹرکشن کو سٹور کرتے ہیں باز ریجسٹر ایسے ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے اسی کو مین میموری میں اسی کو سیو کرتے ہیں مختلف قسم کے ریجسٹر ہوتی ہے اور اس کی مختلف فنشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے کہ ریجسٹر کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے پراسیسر جو ڈیٹا مین میموری سے حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیٹا ریجسٹر کے اندر سٹور ہوتا ہے ٹیمپریلی طور پر اور پراسیسر جب فری ہوتا ہے تو ون بائی ون اس انسٹرکشن کو جو ریجسٹر میں سیو ہے جو ڈیٹا مین میموری سے آیا ہے اور ریجسٹر میں سیو ہے ون بائی ون اس کو کیا کرتا ہے اس کو پراسیس کرتا ہے اور واپس ریجسٹر کو دیتا ہے اور ریجسٹر سے پھر یہ کہا جاتا ہے مین میموری میں یہ جاتا ہے تو ریجسٹر سی پی او کی اندر ایک ایسی لوکیشن ہے یہ ریجسٹر کیا ہے سی پی او یا پراسیسر کے اندر ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آرزی طور پر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ٹیمکے تو ریجسٹر آرزی طور پر ٹیمپریلی طور پر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو اب جو میں نے سلائٹ میں لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ریجسٹر small high speed memory inside the cpu small memory ہے اور high speed memory ہے اور پراسیسر کے اندر ہی ہوتا ہے the cpu contain a number of register cpu میں مختلف قسم کے ریجسٹر ہوتی ہے پراسیسر میں امازات ایک ہوتی ہے memory address register ایک ہوتی ہے instruction register ایک ہوتی ہے accumulator register ایک ہوتی ہے base register مختلف قسم کے register ہے اور اس کے مختلف کام ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے cpu کی اندر ہوتی ہے these are temporary storage area for instruction or data تو یہ کیا ہے temporary storage area جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ temporary طور پر data کو store کرتا ہے یا instruction کو store کرتا ہے the temporary result during the processing are also store and register جب main memory سے data آتا ہے register میں register میں آرزی طور پر store ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب processor pre ہوتا ہے تو register سے data لے لیتا ہے اور اسی پہ processor کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے processor کہ اس میں کیا چاہتا ہے لیکن مثال کی طور پر آپ دو نمبر کو add کرتے ہوں ٹھیک ہے تو ایک نمبر وہ دو نمبر پہلے آتا ہے register میں save ہوتا ہے پھر processor processor کے اندر processing ہوتا ہے پھر دوبارہ processor وہ register جو ریزرٹ آتا ہے وہ register کو دیتا ہے اور register اگر پھر main memory میں بیچتا ہے یا وہاں سے output device پہ بیچتا ہے وہاں سے show کرتا ہے ٹھیک ہے each register has predefined function ہر register کا اپنا ایک کام ہوتا ہے اپنا ایک function ہوتا ہے اسی کو کرتا ہے register size determine how much information it can be store register size جسے define ہوتا ہے کہ اس میں کتنے انپارومیشن store ہوتا ہے the size of register in bite اور register کی size ہم bite میں count کرتے ہے bite memory کی unit ہے جسی طرح میں نے پہلے اب لوگ کو اس کے بارے میں بتا ہے each bite can store only one character update ہر bite جو ہوتا ہے وہ ایک character مطلب 8 bit کریکٹر کی size نام 8 bit ہوتی ہے تو ہر bite جو ہوتا ہے وہ 8 bit کے برابر ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ data کو store کرتا ہے register can be 1 2 4 or 8 bite register ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 bite ہو سکتا ہے 2 bite ہوتا 4 bite ہوتا 8 bite ہو سکتا بیگر size of register increase the performance of cpu اگر register کی size زیادہ ہے تو یہ cpu کی پر پاس کو بہتر بنا جاتے کیونکہ وہاں پر زیادہ data آتا ہے اور cpu جب ہو تا ہے اس طرح کو دیتا ہے اس طریقے سے وہاں پر ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دیتا بس زیادہ آتا ہے اس کی size زیادہ ہے تو اس کی پر پامیز اچھے ہوتی ہیں کانٹرول یونٹ منیج ریجسٹر پار دپال میں پر جو جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ پراسیسر میں ہمارے پاس دو میرے ہوتی ہے ایک ہو دے سی یو اور ایک ایل تا تو یہاں پر بھی جو مختلف ریجسٹر ہے اس کی کانٹرول کے ذمہ داری کہا سے ہوتے ہیں کیونکہ ریجسٹر بھی سی پیو کے اندر ہوتے ہے اور کانٹرول یونٹ بھی سی پیو کے اندر سی پیو کا ایک پار ہوتا ہے ٹھیک تو پہلا اس کا کام کیا ہے پہلا اس کا کام ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے کون سے کام ہیں ان پوٹ دے ان سی آر ڈیٹا ٹھیک ہے ان پوٹ ان سی آر ڈیٹا ٹھیک سٹور دے ان سکشن آر ڈیٹا ٹرانس پر ان سکشن آر ڈیٹا ٹھیک تو ان سکشن اور ڈیٹا کی سٹور اور ٹرانسپر ٹھیک ہے اور پرپام ارتیمیٹر اپریشن ہائی سپیڈ ہائی سپیڈ کے ساتھ ہائی سپیڈ کے ٹھیک ہے تو جو انپوٹ دیوائیس سے جو انسٹریکشن ڈیٹا آتی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ کیا کرتا ہے انسٹریکشن اور ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے ٹرانسپر دی انسٹریکشن ڈیٹا اور ایک ریجسٹر جو ریجسٹر کے درمیان ایک ریجسٹر ہے دوسری ریجسٹر ڈیٹا ٹرانسپر یا انسٹریکشن ٹرانسپر کا کام اس کا یہ یہ بھی اس کی درمیان ہوتا ہے ایک ریجسٹر ہے دوسری ریجسٹر کے درمیان ڈیٹا ٹرانسپر بھی ہوتا ہے انسٹریکشن ٹرانسپر بھی ہوتا ہے یہ بھی کنٹرول کرتا ہے اور پرپام ارتیمیٹر لاجکل اپریشن ہائی سپیڈ اور کیا کرتا ہے اردمیٹر کا لاجکل اپریشن ہائی سپیڈ کے ساتھ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں ٹائپ اپ ریجسٹر کی طرح ریجسٹر کی کون کون سی ٹائپس ہیں ہمارے ساتھ تو سب سے پہلے جو ٹائپس ہے وہ ہے میموری ایڈریس ریجسٹر ٹھیک ہے تو میموری ایڈریس ریجسٹر کیا ہوتی ہے اور کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں میموری ایڈریس ریجسٹر پراسیسر کے اندر جو میموری ایڈریس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ریجسٹر ہوتی ہے میموری ایڈریس ریجسٹر جو پراسیسر کے اندر میموری کے ایڈریس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے میموری ایڈریس ریجسٹر یہ پراسیسر کے اندر ہوتی ہے اور میموری کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو سٹور کرتا ہے ہم میموری ایڈریس کو سٹور کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ سی بیو کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ یہ جو ڈیٹا ہے کہاں پر پڑا ہے اور کون سے لوکیشن پر پڑا ہے تاکہ وہاں سے اٹھا کے یہ کیا کرتا ہے پھر اس کی کلاسیسیں کرتا ہے تو اب یہ سلائٹ کو پڑھ لیتے ہیں میموری ایڈریس ریجسٹر is used to store میموری ایڈریس being used by the cpo ٹھیک ہے اس پراسیس یا اس انسٹریکشن اس ڈیٹا کے ایڈریس کو یہ سٹور کرتا ہے جو پراسیسر use کرتا ہے پہلے کا ایڈریس سٹور ہوتا ہے دوکیشن کا پراسیسر اس کو پراسیس کرتا ہے اگر پراسیسر کو کچھ ڈیٹا چاہیے تو وہ ڈیٹا تو میموری میں کسی جگہ پر تو پڑا ہوگا نا ٹھیک ہے تو اس جگہ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے تو میموری ایڈریس ریجسٹر کیا کرتا ہے اسی جگہ کا ایڈریس سٹور کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ریجسٹر ہے اس کو ہم میموری بپر ریجسٹر کہتے ہیں اگر ہم پڑھیں گے میموری بپر ریجسٹر کا کام کیا ہے وہ اسی ڈیٹا کو اس ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے جو پراسیسر کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب پڑھ لیتے ہے میموری بپر ریجسٹر ٹھیک ہے تو میموری بپر ریجسٹر کا کیا کام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک ریجسٹر ہے میموری ایڈریس ریجسٹر جو ڈیٹا سی پیو کو چاہیے اس ڈیٹا کا جو لوکیشن ہے میل میموری میں اسی کو سٹور کرتا ہے دوسرے ہمارے پاس ہے میموری بپر ریجسٹر جو ڈیٹا سی پیو کو چاہیے ہوتا ہے اسی ڈیٹا کو میموری بپر ریجسٹر سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے تو میموری بپر register کس طرح کا register ہے memory bar register memory کو store کرنے کے لیے use ہوتا ہے جو data memory سے cpo میں آ رہا ہے یا جو data cpo سے memory میں جا رہا ہے وہ دونوں data کاہ پر store ہوتا ہے memory bar register میں جب main memory سے cpo کو data جاتا ہے تو یہ data rick نہیں جاتا سب سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ مموری بپر ریجسٹر میں سیائو ہوتا ہے مموری بپر ریجسٹر میں سٹور ہوتا ہے اور جب سی پیو پری ہوتی ہے جب سی پیو پری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مموری بپر ریجسٹر سے سی پیو میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں سے پر آسسنگ اور جو اسٹرکشن ہے وہ کر دیتا ہے دوبارہ وہ memory buffer register کو دیتا ہے اور memory buffer register سے یہ اگر input device میں جانا ہے یا output device میں جانا ہے واپس memory میں جانا ہے تو وہاں سے یہ memory میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس memory یہ پڑھ لیتے ہیں memory buffer register memory buffer register is used to store the data coming from the memory are going to the memory ٹھیک ہے وہی بات ہے کہ memory buffer register وہ register ہوتا ہے cpo کے اندر processor کے اندر وہ register ہوتا ہے جو data memory میں یا سی جو data memory سے cpo میں آ رہا ہے یا سی و سے memory کی طرف جا رہا ہے اسی data کو یہ کیا کرتا ہے store کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے program counter register program counter register رجسٹر کیا ہوتا ہے program counter ایسا register ہے ٹھیک ہے جب کوئی instruction memory کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی کا address program counter میں پہلے جاتا ہے ٹھیک ہے جب پہلے پہلے جو اس کا address ہوتا ہے وہ address register میں ہوتا ہے تو وہاں سے یہ کیا ہوتا ہے یہ program counter میں جاتا ہے تو program counter اس کو count ہوتا ہے ٹھیک ہے اور program counter ایسا جب یہ مطلب وہاں پر جاتا ہے program counter سے cpu کے اندر تو اس کی value increment ہوتی ہے ٹھیک ہے one by one increment ہوتی ہے جب cpu میں پہلا register ہوتا ہے تو program counter میں پہلا program ہوتا ہے اس کو calculation کرتا ہے اسی دوران program counter دوسرا جو instruction ہے یا دوسرا جو program اس کو اٹھاتا ہے اس کے address کو اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ساتھ رکھ دیتا ہے اور number increment ہوتا ہے تو cpu میں پہلے والے پہ کام جاری ہے اور program counter میں دوسرا والا یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر اس کی value increment ہوتا ہے تیسرے یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر دوسرے میں کام جاری ہے پراسیسنگ ہو رہا ہے cpu کے اندر اور program counter میں تیسر ہے تو یہ one by one آگے ہوتا ہے وہاں سے جو address ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے next جو ہمارے پاس instruction ہوتی ہے تو اس کا address program counter میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پڑھ لیتے ہیں program counter is used to store the address of the next instruction to be fixed par execution تو یہاں پر یہ دیکھو next instruction next instruction کا مطلب یہ ہے کہ مثال کی طور پر 5 instruction ہے اور cpu پہلے والے پر کام کر رہا ہے تو یہاں پر جو دوسرے کس کا نمبر ہے اس کا address کام پر ہوتا ہے وہ program counter سیمپل سی بات ہے next extraction کا address program counter میں ہوتا ہے تو جب program counter value 0 ہو جائے 5 سے شروع loop میں چلتا ہے 5 سے شروع کرتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے cpu پھر 5 سے شروع 4 3 2 2 1 اس طرح پہلے یہ count ہوتا ہے کتنے ہے تو اس ہی حساب سے پھر 0 میں آجائے تو loop ختم ہو جاتا ہے اس کا سی پھری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے when the next instruction is fetched the video program counter is increment now it reperto the next instruction ٹھیک ہے جب instruction when the instruction جب instruction یہ اٹھا لیتا ہے تو اس کی جو value ہے وہ increment ہوتی ہے جس طرح میں نے پہلے کہ اس کی value ایک آگے جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ next instruction کی کیا ہوتی ہے next instruction کی address ہوتی ہے ٹھیک ہے instruction register اب instruction register کیا ہوتا ہے اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ program counter کیا کرتا ہے instruction کا address store کرتا ہے لیکن instruction register کیا کرتا ہے instruction کو بھی store کرتا ہے اور اس کو decode بھی کرتا ہے ٹھیک ہے instruction register کا کام ہے instruction register کا کام یہ ہے store the pitch instruction جو جو instruction اٹھا لیتے ہے ٹھیک اسی کا یہ address store کرتا ہے ٹھیک تو یہ پڑھ لیتے ہے instruction register is used to store the pitch instruction instruction is also decode in this register ٹھیک ہے جو instruction ہوتی ہے وہ یہاں پر ہی decode ہوتا ہے ٹھیک ابھی general purpose register کی طرف آتے ہیں جنر purpose register ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے تو general purpose register are used in mathematical and logical operation these register are part of ALU different general purpose register are ٹھیک ہے تو general purpose register میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ALU کا حصہ ہے ٹھیک یہ ہمارے CPU کے یا ہمارے processor کے کون سے حصے کا part ہے ALU کا automatic and logical unit کا part ہے تو ALU کے نام سے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ALU کیا کرتا ہے automatic and logical operation کرتا ہے تو جب یہ اس کا حصہ ہے تو اس کا کام کیا کیا کرتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے mathematical اور logical operation ہوتا ہے اس کے ساتھ data moment اور یہ چیزیں بھی اس کا کام ہے یہ ریجسٹر بھی ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہے accumulator register تو accumulator register کے نام سے accumulator register کو ہم اے ایک سے ظاہر کرتا ہے عام طور پر یہ کیا کرتا ہے یہ سی پیو کے اندر آرٹیمیٹک اور logical operation یہ پرپام کرتا ہے یا logical operation کو پرپام کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو result حاصل ہوتی ہے جو operation کو پرپام کرنے کے جو result حاصل ہوتی ہے اس result کو بھی یہ hold کرتا ہے initially اس کے value ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے اور جو calculation ہوتی ہے تو zero کے ساتھ calculation کی value ہے وہ add ہو جاتی ہے مثال کی طور پر یہ ہمارے پاس addition calculation ہے ٹھیک ہے تو zero ہوتی ہے اور 2 variable ہے 2 plus 3 x equal to y equal to 3 دونوں کو add کرنا ہے تو five آگیا تو zero five کے ساتھ add ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے value update ہوتی ہے zero سے five تک جاتے ہے تو یہاں پر accumulator register میں کون سے value آگئی five آگئی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے arithmetic اور logical operation کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اور کیا کرتا ہے اس کے result ہے result کی value ہے اس کو بھی اپنے ساتھ hold کرتا ہے base register کیا ہوتا ہے it is use par arithmetic and data moment ٹھیک base register arithmetic کے اور addressing capability بھی اس میں ہوتی ہے ایڈریس کو بھی اپنے ساتھ store کر سکتا ہے counter register is use for counting purpose یہ counter counter repetition loop یہ کیا کرتا ہے جو loop ہوتا ہے جو repetition ہوتا ہے مثال کی طور پر ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ ایک کام ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ایک loop کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ یہ one سے شروع ہوتا ہے پھر two پھر three پھر واپس اس طرح one سے آتے ہے پھر two پھر دو اس طرح یہ ایک circle میں دوبارہ start سے انٹرگ اور ختم نہیں ہو رہا تو وہاں پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے loop یہ چیز ہے ٹھیک it is use for counting purpose it is counter for repetition are repetition are loop آجائے تو وہاں پر یہ use ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے data register data register کیا ہوتا ہے data جس ہمارے پاس division and multiplication کے لئے use ہوتا ہے it is use division and multiplication اور multiplication کے لئے use ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کا number nine یہ ختم ہوا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ہی شپٹر میں آپ ایک اور ٹاپک بس اس کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لئے خرار thank you انشاءالللہ ملتے ہیں next lecture